موسیقی ایجوکیشنل ٹرسٹ کشنگنج بحیثیت مذبان کشنگنج پیس کنونشن کی جانب سے آپ تمام عقائد اور دھرم کے لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اسلامی طریقے سے آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات گرامی آج سہروزہ کشنگنج پیس کنونشن کا آخری پروگرام ہے اس پروگرام کو سننے کے لیے ہم سب دور دراز علاقوں سے اور مختلف صوبوں سے تشریف لائے ہیں ان میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں اور مسلمان بھائی بھی ہیں ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ بلا تاخیر اس آخری پروگرام کا آغاز ہو جائے خواتین و حضرات آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے یقیناً یہ موضوع یہ ٹاپک نیا لگتا ہے ہمیں بھی نہیں پتا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں کیا پیش کریں گے ویسے بھی جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اپنی زندگی میں کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے کسی نئی چیز کو پیش کیا جس سے یہ امت نواقف رہی یا اس کی طرف اس کا ذہن گیا ہی نہیں ہو جانے پر لگا کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے تو یہ بھی تو دین کا ایک پارٹ ہے دین کا ایک حصہ ہے آج کا یہ موضوع تقریباً اسی طرح کا موضوع ہے کہ اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے بزرگو اور دوستو خواتین و حضرات یہاں پر موجود تمام سامین اکرام آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کشنگنج پیس کنونشن آج اپنے آخری مرحلے میں ہے آج کے بعد نہیں معلوم کہ دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا سننا ہمیں پھر نصیب ہوتا ہے کی نہیں ممکن ہے اللہ کبھی پھر ایسا دن ہم کو دکھائے ممکن ہے کہ پھر ایسا نہ ہو اب ہم آتے ہوں شخصیت کے تعرف کی طرف جس کے لیے ہم واقعی بے قرار ہیں کچھ لوگ تین دین سے یہاں پر موجود ہیں اور مسلسل دو دن سن چکے ہیں اور ہمارے بیچتر افراد ایسے ہیں کہ آج وہ پہلی دفعہ یہاں آئے ہیں ایک بار ہم پھر چاہتے ہیں کہ ہم تعرف کرائیں اس عالمگیر شخصیت کا جس کا نام ہے ڈاکٹر زاکر نائک ڈاکٹر زاکر نائک 45 سالہ مومبی انڈیا کے رہنے والے تعلیمی ادبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر مگر بعد میں معالج جسم سے معالج روح بن گئے اسلام اور دگر مذاہب کے تقابل کے سلسلے میں عالمی سطح پر جانے مانے مقرر پیش ٹی وی نیٹورک کے بانی جس کے زیرہ تمام انگریزی اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سیٹلائٹ ٹی وی چینل جاری ہیں اسلامی ریسرچ فانڈیشن مومبی کے صدر قرآن کریم اور صحیح حدیث کے حوالے سے اور سائنسی عقلی اور منطقی دلائل سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا آپ کا امتیاز ہے عوامی تقاریر کے بعد سامعین کے چبتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے آپ کافی مقبول ہیں گجشتہ چودہ سالوں میں دنیا پر میں دو ہزار سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں ان میں امریکہ کیناڈا برطانیہ اٹلی سعودی عرب مصر متحدہ عرب امارات کوئیت قطر بہرین اممان اسٹریلیا نیوزی لینڈ جنوبی افریقہ بوٹسوانہ ملیشیا سنگاپور ہونگ کانگ تھائیلینڈ انڈونیشیا گانا ٹری نیڈیڈ سمیت کئی ممالک شامل ہیں بھارت میں بھی درجنو جگہ پر ان کے لیکچرز ہوتے ہیں دگر مذاہب وعقائد کے پیشواؤں کے ساتھ کئی مرتبہ بحث و مباحث اور مناظر کامیابی کے ساتھ کیے ہیں سن دوہزار سوی میں شکیگو امریکہ میں ڈاکٹر ویلیام کمبل کے ساتھ عوامی مباحثہ بہت کامیاب رہا ہندووں کے گروہ سری سری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن دوہزار چھے میں بینگلور کے پیلس گراؤنڈ پر مناغیدہ ان کا عوامی مباحثہ بانوان ہندو دھرم اور دین اسلام میں تصور خدا عوامی طور پر کافی پسند کیا گیا انگریزی کے موقع اخبار انڈین ایکسپریس نے سن دوہزار نویسوی میں سو باؤسر ہندوستانیوں میں انہیں بیاسوی مقام پر رکھا سن دوہزار نویسوی کے دس چھوٹی کے رہنماؤں میں انہیں تیسرا مقام اور سن دوہزار دس اسوی میں اول مقام ملا اس فہرست میں مقام بنانے والے یا پہلے مسلمان تھے انڈین ایکسپریس ہی کے سن دوہزار دس اسوی کے سو باؤسر ہندوستانیوں میں انہیں نویسیوہ مقام حاصل رہا امریکہ کی جارج واشنگٹن انورسٹی نے انہیں دنیا کے پانس سو باؤسر مسلمانوں کے فہرست میں شامل کیا دنیا کے نام وردائی اسلام شیخ احمد دیدات نے سن انیس سو چارانوے اسوی میں انہیں دیدات پلس کہا تھا انہوں نے مئی سن دو ہزار اسوی میں ایک یادگار دی تھی جس پر لکھا تھا دعوت کی بیش قیمت خدمات اور تقابل مذاہب کے بے پناہ مطالعہ کے لیے بیٹا تم نے چار سالوں میں وکر دکھایا جو میں چالس سالوں میں نہیں کر سکا آپ دنیا کے کمو بیش دو سو ممالک میں عالمی ٹی وی چینل پر مختلف پروگراموں میں دکھائی دیتے ہیں آپ کی تقاریر اور بحث و مناظرہ کی سو سے زائد ڈی وی ڈیز دستیاب ہیں تقابل مذاہب کے موضوع پر آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں ڈاکٹر زاکر نیک صاحب اب اب انقریب ہی آپ کے روبرو ہونے والے ہیں ہم صرف ایک شیر کے ساتھ ان کا استقبال کرنا چاہیں گے کہ سہرا سہرا غم کے بگولے بستی بستی درد کی آگ سہرا سہرا غم کے بگولے بستی بستی درد کی آگ جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں پیالا پیالا زہر گھلا ہے پیالا پیالا زہر گھلا ہے قطرہ قطرہ قاتل ہے پیالا پیالا زہر گھلا ہے قطرہ قطرہ قاتل ہے یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے پیتے ہیں اب ہم دعوت دیتے ہیں جناب ڈاکٹر زاکر نیک قطرہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلی وصحابی اجمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاعَا أَقَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَا بِآیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ رَبِّ شَلِ صَدْرِي وَإِسْسِلِّ عَمْرِي وَهَلُ الْعُدْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي میرے محترم علماء میرے محترم مزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو ماشاءاللہ آج کا جو نظارہ ہے الحمدللہ آپ کی محبت کشنج گنج کے لوگوں نے اور آس پاس کے علاقے کے لوگوں نے الحمدللہ اسلام کے لئے اپنی محبت اور اپنا جذبہ ظاہر کیا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں ماشاءاللہ آپ لوگ نے صرف بمبئی نے ماشاءاللہ پورے مہاراشرہ کی لوگوں کو ہرا دیا اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں میری کوئی تقریر میں اتنا بڑا مجموع نہیں ہوں گا ہندوستان یا سارے دنیا میں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اس جذبے پہ اللہ آپ کو جدائے کھیر دے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگیزی میں کرتا ہوں کچھ موقعوں پہ کوشش کرتا ہوں اردو یا ہندی میں بات کروں کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو ہندی تقریر میں میں گلتیاں کروں گا اسی لئے تقریر کے پہلے میں میری ان گلتیوں کے لئے آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میری گلتیوں کو نظرانداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے آج کے اس تقریر کا موضوع ہے اگر آپ کا لیبل آپ کا ارادہ ظاہر کرے تو اسے پہن لیجئے یہ موضوع عام موضوعوں سے ہٹکے ہیں کچھ الگ ہے کچھ بدلہ سا ہے کئی لوگ مجھے پوچھنے لگے یہ لیبل کیا ہے اور اس کا اسلام سے لینا دینا کیا ہے اور مسلمانوں سے لینا دینا کیا ہے تو یہ موضوع ذرا ہٹکے ہیں عام موضوعوں سے میں نے آج کی تقریر شروع کی قرآن مجید کے آیت سے سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر چوپن میں جہاں اللہ سمات اللہ فرماتے وَإِذَا جَا أَقَلْ لَذِينَا يُؤْمِنُونَا بِعَيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامُنْ حَلَيْكُمْ اگر آپ کوئی مومن سے ملتے ہیں ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے پاس ایمان ہے تو آپ اسے السلام علیکم کہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اس کے لئے فرض ہے کہ وہ اسے سلام کرے السلام علیکم یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے جب بھی آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے سلام کریں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھہاسی میں وَإِذَا هُوِیِتُمْ بِتَحْيَتِمْ فَحَيُوْ بِحَسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ قُلَّ عِشَائِنْ حَسِيبَا جس کے معنی ہے کہ اگر کوئی تمہیں اچھے طریقے سے سلام کرتا ہے وش کرتا ہے گریٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ اسے اور اچھے طریقے سے سلام کرو گریٹ کرو وش کرو نہیں تو کم از کم اتنے ہی اچھائی سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہتری نے حساب رکھنے کے لئے قرآن مجید کے اس آیت میں سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھہاسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے گریٹ کرتا ہے وش کرتا ہے سلام کرتا ہے آپ اسے اور اچھے طریقے سے گریٹ کرو وش کرو سلام کرو نہیں تو کم از کم اتنی ہی اچھائی سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہتری نے حساب رکھنے کے لئے مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم آپ کو کہنا چاہے وعلیکم السلام و رحمت اللہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ آپ کو کہنا چاہے وعلیکم السلام و رحمت اللہ ہی وبرکاتہ ہو اور اگر کوئی آپ سے کہتا ہے السلام علیکم اور آپ جواب دیتے ہیں والیکم السلام یہ بھی اور بہترین طریقہ ہے الفاظ وہی ہے لیکن دل میں سے نکل رہے ہیں تو اسے بھی کہا جاتا ہے اور اچھا کوئی کہتا ہے السلام علیکم آپ کہیں گے والیکم السلام الفاظ تو وہی ہے لیکن دل میں سے اور نکل رہا ہے اسے بھی کہتے ہیں بہترین طریقہ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اسے اور بہتر نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں خصوصا ہمارے مسلمان تاجروں کے آفس میں کہ اگر مسلمان باس آفس میں داخل ہوتا ہے اور اس کی شٹاف اسے کہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام یا ہی خالی نام کے لئے علیکم السلام یہ غلط ہے اور نچہ کرنا غلط ہے قرآن کی آیت کے خلاف ہے کم از کم اتنا تو بولنا ہی چاہیے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا حکوم ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں سب مسلمان ہیں لیکن اکثر دیکھتے ہم کہ جب بوس انٹر کرتا ہے وہ اتنا بیزی ہوتا ہے مالک جب انٹر کرتا ہے اتنا بیزی ہوتا آفس میں اگر کوئی سلام کر رہے تو وہ سلام بولیں گا یا کبھی کبھی جواب ہی نہیں دیں گا یہ غلط ہے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں مختلف طریقے ہیں کسی کو گریٹ کرنے کے لیے کسی کو وش کرنے کے لیے کسی کو سلام کرنے کے لیے کسی کو آزاب کرنے کے لیے اور سب سے عام طریقہ ساری دنیا میں انگلیش میں کہتے ہیں گوڑ ماننگ آفنو نے تو گوڑ آفنو نے تو گوڑ ایوننگ نے تو گوڑ نائٹ سب سے عام طریقہ ساری دنیا میں انگریزی میں کہنا گوڑ ماننگ آپ سوچ سکتے کہ اگر ایک صبح وہ زور کی بارش ہو رہی ہے توفان آ رہا ہے لوگ پریشان ہیں اور اگر آپ کسی کو ملتے ہیں اور اسے وش کرتے گریٹ کرتے اور کہتے گوڑ ماننگ یا ہی اچھی صبح وہ صبح میں کیا اچھی ہے توفان ہے بارش ہو رہی ہے سلام آ چکا ہے اور آپ کہہ رہے گوڑ ماننگ اچھی صبح یہ کچھ طریقہ ہوا اور اگر آپ سکول میں جاتے ہیں انگریزی سکول میں اکثر جب تیچر کلاس میں داخل ہوتا ہے تو سارے بچے ساتھ میں کہتے گوڑ ماننگ سر عام طریقہ ہے ہو سکتا ہے کہ سکول میں آنے کے پہلے وہ ٹیچر اپنے بیوی کے ساتھ جھگڑا کر کے آتا ہے ہو سکتا ہے صبح کو جھگڑا ہوتا ہے وہ صبح کو کو سراؤں گا اسی صبح کا بھی زندگی میں واپس آنا نہیں چاہیے اس صبح کو وہ ٹیچر کو سراؤں گا کہ میرا جھگڑا ہوا بیوی کے ساتھ میری اہلیا کے ساتھ اور وہ کلاس میں آتا ہے اور بچے کہتے گوڑ ماننگ سر اور وہ بھی کہتا ہے گوڑ ماننگ یہ کیسی گریٹنگ ہے اس کی مانی اچھی صبح ضروری تھوڑی کہ ہر صبح ایسی اچھی ہے اسلام میں السلام علیکم کے مانی آپ پہ سلامتی ہو آپ پہ امن ہو آپ پر شانتی ہو چاہے آج صبح کو طوفان آیا ہے یا جور کی بارش ہو رہی ہے یا سلام آ چکا ہے بار آ چکی ہے اگر آپ کسی کو کہیں گے آپ پہ سلامتی ہو وہ خوش ہو گا کتنا بھی بڑا طوفان ہو اگر کوئی آپ کو کہتا آپ پہ سلامتی ہو آپ خوش رہے ہیں آپ کہیں گے آپ پہ بھی سلامتی ہو یہ کانٹیکس کے اندر ہے چاہے اس کے رئے بہت اچھی صبح ہے موسم بہت اچھا ہے وہ جنرالہ ہے پھر بھی کوئی کہتا ہے آپ پہ سلامتی ہو آپ پہ بھی سلامتی ہو اس میں کوئی گلت بات نہیں کانٹیکس میں چاہے بار آئے نہیں آئے اچھا موسم میں خراب بہت سامنا چاہے آپ کا بیوی کے ساتھ جھڑا ہوا اور کوئی آپ پہ کہتا ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو وہ بھی کہیں گا آپ پہ سلامتی ہو یہ کانٹیکس میں تو کوئی بھی موقع پہ یہ گریٹنگ یہ کہنا کہ آپ پہ سلامتی ہو اسلام علیکم میں پیس بھی آن یو سب سے بہترین گریٹنگ ہے ہم دیکھتے ہیں آج کل نوجوانوں میں جو انگریزی مدرسے اور کالیجز جاتے ہیں وہ ایک دسرے کو ملتے ہیں کہتے ہیں ہائے آپ دیکھیں گے رستے کے دور سے ایک لڑکا کہیں گا کالیج کا ہائے وہ کہیں گا ہائے یہ ہائے کے معنی کیا ہے آپ اگر کھولیں گے ڈشنری یہ ہائے کی معنی کیا ہے انگلیش میں تو کیا ہے نہیں پتا اردو میں پتا ہائے 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 بولتے ہیں نا کوئی چیز آپ کو پسند ہے تو ہائے ہائے پروٹسٹ کے لئے ہائے ہائے انگلیش میں ہائے ہائے مطلب اچائی پہ یہ ہائے جو بول رہا ہوں ہائے اس کی معنی مجھے پتا نہیں لیکن ہائے جی اچ پتا ہے ہائے مطلب اچائی پہ اور ایک ہائے ہوتی ہے اگر آپ زیادہ شراب پی لیے اور نشے میں دوت ہے تو اسے کہتے ہیں ہائے آئے ایوینٹ ٹو پارٹی اور ہائے جو شراب نشے میں دوت ہو جاتا ہے اسے انگلیش میں کہتے ہیں ہائے ایوینٹ ٹو پارٹی اور ہائے یہ گریٹنگ ہے یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو سلام کرنے کا اور ایک عام طریقہ دنیا میں ہیں وہ ہے ہیلو 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 اور آپ ڈشنری کھولیں گے ہیلو کی کیا مانیے وہاں لکھا گیا ہے اکسورڈ ڈشنری میں ہیلو مینز ان انفارمل وے آف گریٹنگ انفارمل انفارمل وے آف گریٹنگ مطبق کسی کو آپ کو سلام کرنا ہے انفارمل اپنے پن میں تو ہیلو بولو یہ انگریزی لفظ ہیلو آیا کئی سے اور اور ایک مانیے اس کی اکسورڈ ڈشنری میں اور ایک مانیے کہ ٹیلی فون پہ آپ کو کبھی باتچیت شروع کرنے کا ہے تو ہیلو سے شروع کرتے اب ٹیلی فون پہ جب باتچیت کرتے ہیلو ہیلو یہ شروع کیسے ہوا یہ ٹیلی فون پہ ہیلو بولنا شروع کیسے ہوا سب سے پہلے ٹیلی فون کو اجازت کیا ایک شخص ہے جس کا نام ہے ایلیکزینڈر بل ایلیکزینڈر بل وہ انسان نے جس نے ٹیلی فون کو سب سے پہلے اجازت کیا وہ ایک وقت جب گھر سے بہاں نکل رہا تھا تو ٹیلی فون کی بل بجی تو جلدی میں بات کرنے کے لئے اس نے اٹھا کی بولا ہیلو تو یہ ابھی ہمیشہ ٹیلی فون میں شروع کرنے کے لوگ کہتے ہیں ہیلو 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 یہ ایلیکزینڈر بل نے ایک بار کہہ دیا اور ابھی سب انسان کہتے ہیں لیکن میں اس ڈیفینیشن کو پوری مکمل طور پر مانتا نہیں ہوں کہ سٹارٹ ٹیلی فونک کانوزیشن ایک ٹیلی فونک باتشیت کو شروع کرنے کے لئے کہتے ہیں ہیلو میں اس کو مانتا نہیں ہوں کیونکہ آج بہت بار جب بچ میں ٹیلی فون کی لائن خراب ہوتی ہے تو بچ میں بھی کہتے ہیں ہیلو 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 اور خصوصا آج یہ ان دن میں اتنے لوگ کشنگنج میں ہیں کہ سارے موبائل جیم ہو گئے موبائل لگ رہا ہی نہیں ہے اور موبائل پہ بات کرتے کرتے لائن کٹ رہی ہے اور لوگ ہیلو ہیلو تو یہ ڈیفینیشن کہ ہیلو کے مانی ٹیلی فون کی باتشیت کو شروع کرنے کے لئے مکمل ڈیفینیشن نہیں ہے اکثر بچ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے in between the conversation اور تحقی کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کس طریقے سے greet کیا wish کیا عذاب کیا لکھا ہے gospel of Luke میں chapter number 24 verse number 36 میں when Jesus Christ peace be upon him approach the upper room جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر کے کمرے میں گئے he wished his apostles shalom alikum انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا shalom alikum shalom alikum ہیبرو میں وہی ہے جو عربی میں اسلام علیکم اور انگریزی میں may peace be on you اور اردو میں آپ پہ سلامتی ہو عیسیٰ علیہ السلام نے جس طریقے سے ہم مسلمان سلام کرتے ہیں جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے اسی طریقے سے ہمارے پہلے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جب عمد صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے آیا ہے انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں سے اسی طریقے سے ملا اور کہا ہیبرو میں شلام علیکم عربی میں اسلام علیکم انگلیش میں may peace be on you اردو میں آپ پہ سلامتی ہو پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ آج مغربی دیش جتنے ویسٹرن کنٹریز ہیں کیوں یہ ایسے سلام کو نہیں دوراتے کیوں نہیں کرشن جب دوسروں سے ملتے ہیں تو شلام علیکم یا السلام علیکم یا may peace be upon you کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں کیوں good morning بولتے good morning تو میں بائیبل میں کہیں پڑھا ہی نہیں کہ good morning کوئی پیغمبر نے good morning کہا اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا شلام علیکم آپ پہ سلامتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر آخری نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جلد نمبر تین کتاب اسلام میں حدیث نمبر پانچ تین سانت چار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سواری پہ ہے اسے سلام کہنا چاہیے جو لوگ چل رہے ہیں جو لوگ سڑک پہ چل رہے ہیں انہیں سلام کرنا چاہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک چھوٹا گرو بڑے گرو کو پہلے سلام کرنا چاہیے اکثر صحابہ کوشش کرتے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو سلام کرے لیکن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے سلام کرتے تھے کتنے بھی صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ہم آج پہلے سلام کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن الحمدللہ سمہ حمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں موقعینے دیتے تھے خود پہلے سلام کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں جلد نمبر تین کتاب السلام چپٹ نمبر نو سو تین حدیث نمبر فائٹ تھری سیون ایٹ پانچ تین ساتھ آٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرماتے کہ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ پانچ چیزوں پہ ایک ہے کہ سلام کا جواب دے اگر کوئی چھکے اور کہے الحمدللہ جواب منہ چے یار ہے موقع اللہ بیمار کو دیکھنے جانا اور میت میں جانا یہ پانچ چیز مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو آدمی سیڑی کے نیچے اتر رہا ہے اسے پہلے سلام کرنا چاہیے جو آدمی سیڑی کے اوپر جا رہا ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قئی حدیث ہے صحیح مسلم میں بخاری میں کہ کس طریقے سے سلام کرنا چاہیے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتے قرآن مجید میں کہ جب بھی آپ کوئی مومن سے ملو جب بھی کوئی مسلمان سے ملو تو آپ کو السلام علیکم ہمارے آخری نبی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب بھی آپ مسلمان کو دیکھو آپ سلام کرو چھوٹے لوگ بڑے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہیے سیڑی پہ اترنے والے لوگ چڑھنے والے لوگ سے پہلے سلام کرنا چاہیے جو لوگ سواری پہ ہے جو لوگ چل رہے اس کو پہلے سلام کرنا چاہیے چلنے والے بیٹنے والے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہیے یہ سب طریق ہے لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اگر میں یہ نہیں پہچانوں گا کہ میرے سامنے جو انسان ہے وہ مسلمان ہائی کے نہیں میں سلام کیسے کروں قرآن کی آیتیں کہ مسلمان منے تو سلام کروں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان جو نیچے اتر رہا ہے وہ چڑھنے والے سے سلام کرے چھوٹا آدمی بڑے والے سے کرے لیکن اگر میں یہ نہیں پہچان پاؤں گا کہ میرے سامنے جو آدمی کھڑا ہے یا شخص جو کھڑا ہے وہ مسلمان ہائی کے نہیں تمہیں کیسے سلام کروں تو یہ question mark ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اگر اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے پیغام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو پہچاننے تو پڑھیں گا کہ سامنے والا انسان مسلمان ہائی کے نہیں میں بہت سے کانفرنس سے اڈن کر چکا ہوں اور اکثر کانفرنس میں کیا ہوتا ہے کانفرنس میں ہر پارٹیسپنٹ ہر انسان جو کانفرنس میں بھاگ لیتا ہے اس کے پاس ایک لیبل ہوتا ہے لیبل یا بیچ کہو اور اس لیبل پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کا ڈیزگنیشن اس کا نام اور اس کا اعودہ اسے کہتے ہیں انفارمل انٹرڈکشن انفارمل مطلب عام طور پہ ایک آدمی کی پہچان عام پہچان اس کا نام اس کا ڈیزگنیشن اگر ایک انٹرلیکچول بدھیمان لوگ کا کانفرنس ہو رہا ہے تو اس کے اوپس نام اور اس کا اعودہ ہو سکتا ہے یہ نام ڈاکٹر ہے انجنئر ہے لائیر ہے اس کا اعودہ لکھا ہوتا ہے اگر ایک میڈیکل کانفرنس ہے تو اس کے نام کے نیچے اس کے سپیشیلٹی لکھی رہتی جو لیبل ہو پہنٹا ہے بیچ جو پہنٹا ہے اس کے نام کے نیچے اس کے لکھی ہوتی ہے سپیشیلٹی ہو سکتا ہے لکھا ہے گائنکولوجس اورتو کا ڈاکٹر خواتین کا ڈاکٹر ہو سکتا ہے لکھا ہے پیڈی آٹریشن بچوں کا ڈاکٹر کارڈی آلوجسٹ دل کا ڈاکٹر نیورولوجسٹ دماغ کا ڈاکٹر جورولوجسٹ کٹنی کا ڈاکٹر تو اس کے نام کے ساتھ اس کی سپیشیلٹی ہوتی کیونکہ ایک عام آدمی جو اس کو نہیں پہچانتا ہے وہ جان سکتا ہے ہاں یہ بچے کا ڈاکٹر ہے اگر دماغ کا پرابلم ہے ہاں یہ دماغ کا ڈاکٹر ہے دل کی تکلیف ہے دل کا ڈاکٹر ہے اسے کہتے ہیں انفارمل انٹرڈکشن لیبل اور لیبل ضروری ہوتا ہے جاننے کے لئے ایک انٹرڈکشن کے لئے تو کہ ضروری نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب مسلم سے ملو تو انہیں سلام کہو اللہ کے رسول فرماتے تو مسلمان کا لیبل کیا ہے مسلمان کی پہچان کیا ہے بنا موک کھولے ہوئے اگر آپ کو ایک انسان کو پہچان نہ ہے کہ یہ مسلمان ہی کیا نہیں تو کیا پہچانے ہیں کیا پہچانے ہیں مسلمان کی یہ چودہ سو سال سے آرہا ہے تو وہ کھول نہیں پہچان کی ضرورت نہیں ہم کو بیچ پہنین کی ضرورت نہیں مسلمان کو چھاتی پہ بیچ پہنین کی ضرورت نہیں کہ iam muslim ضرورت نہیں یہ چودہ سو سال سے آرہا ہے مسلمان کی پہچان کیا ہے مسلمان کا لیبل کیا ہے میرا اشارہ ہے داڑی اور ٹوپی کے طرف اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے اسے پہن لو اگر آپ ڈاکٹر ہے اور آپ کو فقر ہے کہ آپ ڈاکٹر ہے تو پہنیں گے نا ڈاکٹر کا بیچ ڈاکٹر لگائیں گے نا آپ کے نام کے آگے لگائیں گے کہ نہیں آپ کو فقر ہے تو اگر آپ کو فقر ہے کہ آپ مسلمان ہیں اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پین لو اکثر مسلمان مجھ سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں لیکن بھائے اسلام کیا داری ٹوپی میں کیا اسلام داری اور ٹوپی میں کیا اللہ کو ضروعت ہے داری ٹوپی کی تو میں کہتا ہوں میں مان لیا آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچاننے کے لیے انسان مسلمان ہی کہنے اللہ کو داری ٹوپی کی ضروعت ہی نہیں اللہ کے پاس تو علمِ گیب ہے اللہ تعالی کو جاننے کے لیے یہ انسان مسلمان ہی کہنے اللہ کو داری ٹوپی کی ضروعت ہی نہیں اللہ کو جاننے کے لیے یہ انسان اچھا ہے کیا برا ہے کوئی لیبل کی ضروعت ہے اس کے پاس تو علمِ گیب ہے اگر آپ اچھے انسان ہیں جنت کی حق دار ہے تو اللہ تعالی آپ کو جنت میں دالیں گا اگر آپ برے انسان ہیں نرک کے حق دار ہے دوزک کے حق دار ہے تو دوزک ملدہ لیں گا اللہ کو داڑی ٹوپی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے پاس علمِ گیب ہے لیکن انسانوں کے پاس تھوڑی علمِ گیب ہے میں تو انسان ہو نا انسان کے پاس تھوڑی علمِ گیب ہے اگر ایک انجان انسان اس کے سامنے آتا ہے سب سے پہلی بار زندگی میں وہ کیسے جان لے کہ یہ مسلم ہی کیا نہیں مومن ہی کیا نہیں اللہ کو ضرورت نہیں لگی انسانوں کو تو ضرورت ہے پہلے ہم ذکر کریں گے داڑی کے بارے میں اکثر علماء جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑی رکھنا مسلمان کے لئے فرض ہے چند کہتے ہیں کہ سنت موقع دا ہے سنت ہے مستحب ہے لیکن اکثر جمہور کہتے ہیں فرض ہے جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ داڑی رکھنا فرض ہے ایک ہی بار پورے قرآن مجید میں داڑی کا لفظ آیا جو میں نے تحقیق کی پورے قرآن مجید میں داڑی کا لفظ ایک ہی بار آیا ہے سورہ تہاں میں سورہ نمبر بیس آیت نمبر نائنٹی فو میں جس میں کہا گیا ہے کہ حارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے مجھے میری داڑی سے مت پکڑو نہ میرے سرکے بال سے آپ جب یہ پڑھیں گے سورہ تہاں سورہ نمبر بیس آیت نمبر نائنٹی فو اس میں موسیٰ علیہ السلام جب حارون علیہ السلام سے تیش میں آکے بھڑکتے جب نیچے اترتے پاڑی سے اور دیکھتے کہ لوگ شر کر رہے بھڑکتے اس وقت حارون علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائے فرماتے اے میرے ماں کے بیٹے یا ہی اے میرے بھائے مجھے میری داڑی سے مت پکڑو نہ میرے سر کے بال سے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حارون علیہ السلام کی داڑی تھی جتنی میری تحقیقے قرآن کے بارے میں قرآن مجید میں ایک ہی بار یہ لفظ لیا داڑی ایک بار آیا لیکن انڈائریکٹ داڑی رکھنا چاہئے کہنے وہ قرآن مجید میں انڈائریکٹ قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتیو اللہ و اتیو الرسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر بتیس سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو بتیس سورہ نرسا سورہ نمبر چار آیت نمبر انسٹ سورہ مایدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نائنٹی ٹو سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر ایک سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر بیس سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر چھیالیس سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چوبپن سورہ محمد سورہ نمبر ستالیس آیت نمبر تیتیس سورہ تقابون سورہ نمبر سکسٹی فو آیت نمبر بارہ سورہ مجادلہ چپ نمبر ففٹی ایٹ ورس نمبر تھٹین کئی جگہ قرآن میں جنہ coincid کی بات مانو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اتنی بار قرآن مجموع اللہ فرماتے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اللہ کی بات مانو اللہ کی رسول کی بات مانو اگر آپ اللہ کی رسول کی بات مان رہے تو انڈائریکلی آپ اللہ کی بات مان رہے ہم ابھی جاننے کی کوشش کریں گے اللہ کی رسول کیا فرماتے داری کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے جلد نمبر سانت بک آف ڈریس کتاب اللباس چپٹر نمبر سکسٹی فو چو سٹھ حدیث نمبر سانس سو اسی ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو دو دو اپوزٹ اور وڈی جوز ڈو ڈاڑی رکھو اور موچھو کو کتراؤ کیپ دو بیرڈ اور ٹرم دو موسٹیچز اس کی بادوالی حدیث صحیح بخاری کتاب اللباس بک آف ڈریس چپٹر نمبر سکسٹی فائیو چپٹر نمبر پی سٹھ حدیث نمبر سانس سو ایک ایسی ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ موچھو کو کتراؤ اور ڈاڑی کو بڑھاؤ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ڈاڑی کو بڑھاؤ اور موچھو کو کتراؤ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب سے پہلی بار جب میں جوان تھا ابھی بھی جوان ہوں ماشاءاللہ جب میڈیکل کاللج میں تھا اور میری داڑی اگدم چھوٹی چھوٹی تھے اگدم تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ادھر ابھی بھی اچھی نہیں لیکن ادھر تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال ایک مسلمان نے کہا اوہ داخلے بھائی کیا نورانی چہرہ تو میں نے کہا جزاک اللہ میرے حمد افضائی کا میں جانتا ہوں کہ میرے پہ داڑی اچھی لگتی نہیں لیکن مسلمان ماشاءاللہ حمد افضائی کر رہا تھا ارے بہت اچھا نورانی چہرہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اگر داڑی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی ہے چند لوگوں کے چہرے پہ داڑی اچھی نہیں لگتی کئی لوگوں کے چہرے پہ داڑی اچھی لگتی اگر داڑی آپ کے چہرے پہ اچھی لگتی ہے اور اگر آپ مسلمانوں کے داڑی رکھتے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملیں گا لیکن اگر داڑی آپ کے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی پھر بھی آپ اللہ کی محبت میں اللہ کا کہنا ماننے کے لیے اللہ کے رسول کا کہنا ماننے کے لیے داڑی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور ثواب ملیں گا اور کئی بار کہا گیا اگر اچھی لگتی اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملیں گا نہیں اچھی لگتی ہے پھر بھی رکھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے تو اور ثواب ملیں گا میں جانتا ہوں کہ دھاڑی مجھ پہ اچھی نہیں لگتی تھی ابھی بھی نہیں اچھی لگتی لیکن ابھی لوگ مجھے پہچانے لگیا یہ دھاڑی داخل میں گیا میں نے لگا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا اور اللہ کہتے ہیں اتی اللہ تو ہی رسول تو اگر اچھی لگتی ہے اور رکھے تو الحمدللہ ثواب ملیں گا نہیں اچھی لگے اور پھر بھی رکھے تو اور ثواب ملیں گا اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے انسانوں عام انسان کو اگر آپ رفت سروے کریں گے تو جتنے لوگ دھاڑی رکھتے ہیں دنیا میں اسی فیصد دو جو دھاڑی رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں اسی فیصد تقریباً مسلمان ہیں اور یہ باقی بیس فیصد میں سے پچچتر فیصد یا ہی کل ملا کے پندرہ فیصد انسان جو دھاڑی رکھتے ہیں وہ فوراں معلوم پڑے گا کہ مسلمان ہیں کیونکہ ان کے پاس دوسری کوئی نشانی ہے ہو سکتا ہے کہ سلیب ہے کروس ہے تو معلوم پڑ جاتا ہے کرشن نے ہو سکتا ہے اس کے پاس نشانی ہے اوم کی یا ٹھیکہ کی معلوم پڑ جاتا ہے ہندو ہے یہاں ہو سکتا ہے سکھ ہے معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ سکھ ہے تو اگر آپ کوئی دھاڑی والے کو دیکھے یہ پہچاننے کے لیے کہ وہ مسلمان ہیں 95% 95% آپ صحیح ہوں گے کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک لیبل ہے اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے کچھ لوگ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں لوگ پہچان لیں گے میں مسلم ہوں تو پرابلم ہو جائیں گا اس کا بعد میں ڈسکس کریں گے ایک دوسرا لیبل ہے سر کو ڈھاکنا سر کو ڈھاکنے میں اقتلاف ہے کوئی نہیں کہتا فرض ہے کوئی ایک بھی عالم نہیں کہتا ہے کہ سر کو ڈھاکنا فرض ہے اس میں اقتلاف ہے کیا یہ مصطب ہے سنت ہے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سنت ہے کچھ کہتے ہیں مبا ہے مبا مطلب اپشنل نہ آپ کو سواب ملیں گا نہ کوئی فائدہ ہوئے گا نہ گناہ ملیں گا اپشنل کرنے کیا کرو نہیں کرنے کیا مت کرو لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھاکنا سنت ہے اگر آپ پڑھیں گے حدیث میں لکھا ہے سعی بخاری میں جلد نمبر سات کتاب اللباس میں چپ نمبر سولہ حدیث نمبر چھے نو آٹ اس میں لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ ون کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے بھار نکلے تو ان کے سر کے اوپر ایک کالی پگڑی تھی ایک دوسری حدیث ہے اند بن ملک رضی اللہ ون فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ایک کپڑا باندھا کئی حدیث ہے اور ایک حدیث ہے سعی بخاری میں جلد نمبر ساتھ میں کتاب اللباس میں چپ نمبر سترہ حدیث نمبر چھے نو نو جس میں اپنے اند بن ملک رضی اللہ ون فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے سر کے اوپر ہلمیٹ تھا ایسے کئی حدیث ہے پہنشن ناسد نلبانی کے مطابق ایک بھی حدیث نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ گھر کے بھان نکلے اور صرف ڈھکا نہیں تھا ایکسپ فور جب وہ احرام کی حالت میں تھے تو اس لئے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھاکنا سننا تھے کچھ علماء کہتے ہیں وہ باہے ہیں لیکن اکثر کہتے ہیں سننا تھے یہاں ہمارے جو سر کو ڈھاکنے کا اکثر تاریخ عام جو مسلمانوں میں جو ہندوستان میں وہ ہی ٹوپی دوسرا ہو گیا ٹوپی یہ ٹوپی جو میں پہن رہا ہوں وہ سستی ہے تیس روپے کی ہے تیس روپے کی تھوڑے اچھی کالٹی لیں گے تو پچاس روپے کی اور اچھی لیں گے تو پچتر روپے کی یہ ٹوپی یہ معمولی ٹوپی ہے ایک مکھی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے ہم اس سے لوگوں کو ڈر کیا اور پہننے میں مشکل کیا نہ مہنگی ہے کچھ ٹوپی مہنگی ہوتی دوسرا روپے ہزار روپے کچھ لوگ ماشاءال اچھے چھوڑوپی پہنے میں سستی ٹوپی پہنے لاؤں تیس روپے کی لیکن سر کو ڈھاکو اگر آپ نوکری کرنے جا رہے آپ کا باس آپ کا مالک اگر کہا میں ٹوپی مت پہنوں ٹھیک ہے میں ٹوپی کو گزے میں ڈالو لیکن جب نوکری سے بھان نکلے اس ٹائم تو پہنو وہ تھوڑی بوس آپ کو تنکہ دے رہا ہے اس ٹائم تو پہنو مسلمان اکثر کیا کرتے جب مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کی ٹوپی پہنے مسجد کے بھان نکلتے ٹوپی آندر ڈالتے کیوں نماز کے لئے پہنے اچھی بات ہے ٹوپی پہنے اچھی بات ہے الحمدلہ کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو سر کو ڈھاک رہے لیکن نماز کے بھان نکلے تو ٹوپی خیسے میں نماز کے وہ ٹوپی پہ اچھی بات ہے فرض نہیں ہے لیکن کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو ہم اپنا سر ڈالتے اچھی بات ہے لیکن جب نماز کے بھان نکلتے ٹوپی کیوں نکالتے کہیں لکھا ہے ٹوپی نکالو تو ہمیشہ پہنے ہو نماز میں جب پہنے رہے تو بھار بھی پہنے ہو نماز میں بمبی شہر میں رہتا ہوں بمبی والوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ اپنے دادا سے پوچھو پچاس سال پہلے سانٹھ سال پہلے اسی سال پہلے بمبی شہر میں اگر کسی کو ٹیکسی میں سہر کرنے کا ہوگا تو کیا کریں گے وہ دیکھیں گے ٹیکسی ڈائیور ڈالی ٹوپی والا ہونا چاہیے کیوں؟ کیونکہ داری ٹوپی والے اماندار ہیں یہ داری ٹوپی والا مجھے گھمائیں گا نہیں تو لوگ اکثر چاہے مسلمان یا گہر مسلم ہو وہ گہر مسلم بھی ڈھونتا تھا کہ ٹیکسی ڈائیور اگر داری ٹوپی والا ہے تو مجھے وہ بے وکوفنے بنائیں گا اگر کسی کو کچھ دکان سے خریدنے کا ہے تو کوشش کریں گا کہ وہ دکاندار ہے وہ داری ٹوپی والا ہے تو آئیے مجھے بے وکوفنے بنائیں گا یہ مجھے چیٹنے کریں گا کیونکہ ان کے ذہن میں ایک سوچ تھی ایک گہر مسلم بھی سوچتے تھے کہ یہ مسلمان ہمیں دھوکھانے دیں گے ملے میں ان کی بات مانو یا نہ مانو یہ مسلمان ہمیں دھوکھانے دیں گے اتنی عزت تھی داری اور ٹوپی کی یہ کبھی کی بات ہے پچاس سال پہلے سانٹھ سال پہلے اسی سال پہلے جب ہی پیدا نہیں ہوا تھا میری عمر ماشاءاللہ پچاس سال سے کم ہے لیکن آج آج اگر ممبئی میں آپ داری ٹوپی پہنے تو لگتا ہے یہ تو بھائی گھنڈا ہے دادا آ گیا تو آج کس کو دادا گری کرنے کا ہے تو داری ٹوپی یہ سوچ بن گئی سوچ بدل گئی اور بدلنے کی وجہ ہی کیا ہے ہو سکتا ہے کچھ ہمارے مسلمان گلتیاں کر رہے کچھ مسلمان گلتی کرتے میڈیا اسے اچھالتی ہے اور ایسا پیش کرتی ہے کہ ہر داری ٹوپی والا گنڈا ہے تو ابھی گیر مسلمان کا نظر یا بدل گیا ہے داری ٹوپی والا مطلب بچ کے رہنے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے تو میڈیا ابھی گلت پیچر پیش کرنے لگا داری اور ٹوپی کا داری ٹوپی میں کیا ہے اسلام تو ہی داری ٹوپی میں اور وہ دور بھاگنے لگے لیکن میں کہتا ہوں مان بھی لو کیا یہ نظر یا بن گیا ہے عام ماحول کہ داری ٹوپی پیننے والا صحیح انسان نے کم از کم آپ داری ٹوپی پینو اور ثابت کرو کہ میں ہی تو اچھا ہوں باقی کہے چھوڑو میں ہی تو اماندار ہوں میں ہی تو سج بلتا ہوں میں ہی تو حق بلتا ہوں اسی لئے جان بوچھ کے باقی لوگ اگر میڈیا خراب کر رہی ہے اس لیبل کو یہ لیبل جو اتنے سالوں سے آ رہا ہے سکڑوں سالوں سے اس لیبل کو اگر میڈیا آج خراب کر رہی ہے تو ہم اس نظریے کو بدل سکتے ہم کیوں نے اس نظریے کو بدلے کیوں نے بدلے لیکن ہم مسلمان پیچھے ہٹتے یہ لیبل اور یہ حکم جو اللہ کا ہے اللہ کے رسول کا ہے کیوں نے اس کو ہم عمل میں لائے یہ لیبل ہوا داری اور ٹوپی کا اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے مسلمہ کا لیبل کیا ہے مسلم خواتین کا لیبل کیا ہے مسلم عورتوں کا لیبل کیا ہے جب بھی ہجاب کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر مسلمان پہلا ذکر کرتے ہیں خواتین کے ہجاب کے بارے میں لیکن جب قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلا ذکر کرتے ہیں مرد کے ہجاب کے بارے میں پھر عورت کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہہ دو مومن سے کہ جب بھی آپ کوئی خواتین کو دیکھے اور برے خیالات آتے ہیں جب بھی خواتین کو دیکھتے تو اپنی نظر نیچے کرو ایک مسلمان تھا جو ایک لڑکی وہ دیکھ کے بہت دیر سے گھر رہا تھا تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ غلط حرام ہیں تو مسلمان نے مجھ سے کہا ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر ماف ہے دوسری حرام ہے میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب کہا کہ پہلی نظر ماف ہے دوسری حرام ہے اللہ کے رسول فرمانا چاہتے تھے کہ اگر ان انٹینشنلی بنا کوئی سوچ کے اگر آپ کوئی خاتون کو دیکھتے ہیں تو کوئی حرزیں لیکن زبر جستی اس خاتون کو فرسے دیکھنا یا گھڑنا حرام ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ ایک عورت کو درس منٹ تک دیکھیں گے بنا پل کے جھپکا ہے without blinking میں پل کے جھپکوں گا نہیں without blinking درس منٹ تک دیکھوں گا اور بولوں گا میری نظر پوری نہیں ہوئی to feast on the beauty is prohibited تو اگر بائی مشٹیک آپ نے دیکھ لئے تو معاف ہے لیکن واپس سے پھر سے من دیکھو so that you can feast on the beauty اس کے بعد آتا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس میں کہہ دو مومن عورتوں سے مومنات سے کہ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے پورے خال آتا ہے تو نظر نیچے کر لو اور اپنے سر کے پلوں کو چھاتی پہ ڈاکو اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرو صرف اتنا جو ظاہر ہوتا ہے اور سوائے اپنے بیٹوں کے شوہر کے والد کے سامنے اور ایک بڑی لسٹ ہے محرم کی جن کے سامنے سخت پردے کی ضرورت نہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث کے ذریعے کہ چھے فرائض ہیں ہجاب کے لئے چھے فرائض ہیں ہجاب کے لئے عورت اور مرد کے درمیان پہلا فرز ڈیفرنس ہے مرد کے لئے پہلا نکتہ ہجاب کا ہے جو نیول ٹونی ہیں جو جسم جو ڈھکا ہونا چاہیے وہ نیول سے لے کے گھٹنے تک کے بیمبی سے لے کے گھٹنے تک کے فرزیں عورت کے لئے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ ہتھلی تک کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے لیکن شکناشرد علمانی کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھکنا فرز نے اس میں اختلاف ہے چھوٹی سی بات ہے باقی پانچ جو فرائض ہے ہجاب کے وہ عورت اور مرض میں اقصہ ہے دوسرے نمبر پہ کہ کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ جسم کا شیب دکھے تیسے نمبر پہ کپڑے اتنے پتلے اتنے مہیم نہیں ہونا چاہیے اتنے ٹرانسلوس ٹرانسپینڈ نہیں ہونا چاہیے کیا کپڑے کی ثرو دیکھ سکے چوتھے نمبر پہ کپڑے اتنے بھڑکے لی نہیں ہونا چاہیے کہ اپوزٹ سیکس دوسری جنس کو متاثر کریں پانچویں نمبر پہ کپڑے دوسری جنس اپوزٹ سیکس کے جیسے نہیں ہونا چاہیے جیسے آدمی بالی پہنے یہ صحیح نہیں ہے اور چھٹا دوسرے مذہب کی نشانی نہیں پہننا چاہیے چھے فرائز ہے ہجاب کے بارے میں اور اللہ فرماتے ہیں سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر انسٹھ میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیٹیوں سے اپنی بیویوں سے اور مومن اورتوں سے کہ جب بھی وہ بہار جائے تو اپنی جسم بھی جلباب اوڑ لے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور کوئی ان کے ساتھ چھڑکانی نہیں کرے گا یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی بھار جائے تو جلباب پہنے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی ان کے ساتھ چھڑکانی نہیں کریں گا اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں اور یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر دو جڑوہ بھینے ہیں دونوں خوبصورت ہے یقصہ خوبصورت ہے اور ایک جڑوہ بھین وہ پینیے اسلامی لباس پورا جسم ڈھکا ہوا صرف چہرہ اور ہاتھ تری تک دکھ رہا ہے اور دوسری بھین پینی ہوئیے ویسٹرن کلوز مگربی لباس مینی سکٹس شوٹ ویٹ ڈیپ لو نیک اور اگر وہ کشنگنج کے سٹیشن پہ ریلوے سٹیشن پہ چل رہی ہے اور ادھر ایک لفنگا ٹھیرا ہوا ہے کوئی لڑکی کو چھڑنے کے لیے یہاں مجھے پتا کشنگنج میں لفنگیں بہت کم ہیں مڑھ ہو سکتا ہے نہیں ایک آدھ ہے اور ایک لفنگا ایک لڑکی کو چھڑنے کے لیے ٹھیرا ہوا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھڑیں گا وہ بہن وہ جڑوا بہن جو اسلامی لباس پہ نہیں ہے یا وہ جڑوا بہن جو مگربی لباس پہ نہیں ہے مینی سکٹس شوٹ کس کو چھڑیں گا مگربی لباس والی کو آپ دعوت دیں گے تو لوگ آئیں گے اور یہ بات جب بھی میں نے کہا لنڈن میں یوکے میں ان کو حجم نہیں ہوا یوکے میں میں نے بات کہی کہ ویسٹرن کلوڈز میک دو وومن ٹو بی سسیپٹیبل ٹو ریپ مطلب آپ اگر ایسے کپڑے پینیں گے جس سے جسم کم ڈھکا ہے اور دکھ رہے زیادہ تو چانسید ہے کہ بلاتکار اور ہوگا تو ہوم منسٹر نے مجھے بینڈ کر دی مجھے یوکے جانے کی ازادت نہیں کیونکہ میں نے کہا کہ ویسٹرن کلوڈز مجھے ایسے کم لباس پیننے کے وہ چانسید ہے کہ اتنا کہا اور وہ پیپر نے کہا کہ زاکر عورتوں کے خلاف ہے میسو جنسٹ میسو جنسٹ ایک انگریزی لفظ ہے جس کا مطلب زاکر عورتوں کے خلاف ہے سنڈے ٹائمز نے آرٹیکل لگے جون ٹو داؤزن ایٹر میں میڈیا کا خیل نا میڈیا ہیرو کو ویلن ویلن کو ہیرو بناتا ہے ایک مثال ہے ہمیں کیا تھا نا پہلے سب سے طاقتور آج سب سے طاقتور ویپن ہتیار آج کی تاریخ میں ہے میڈیا ایٹم موم نکلے بوم نے میڈیا میڈیا ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو تو وہی میڈیا سنڈے ٹائمز سب سے مشہور نیوز پیپر یکے کا لنڈن سنڈے ٹائم میں آتا ہے بڑے الفاظ میں زاکر میسو جنسٹ یعنی زاکر عورتوں کے خلاف کیونکہ کہتا ہے کہ مغربی کپڑے کم کپڑے پیننے سے آپ دعوت دیتے ہیں بلاتکار کے لئے اتنا کا ایک سال پہلے ہی وہی پیپر مارچ نائن 2009 میں ایک آرٹیکل شایع کرتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ساتھ میں سے ایک برٹیشر کہتا ہے کہ اگر عورت کم کپڑے پینے تو اسے مارو مہینے تو نہیں کہ عورت کو مارو وہی برٹیش ملک میں ہر ساتھ میں سے ایک آدمی یا ہی تقریباً پندرہ فیصد برٹیشر کہتے ہیں کہ عورت اگر ایسے کپڑے پینے تو اسے مارو اور پانچ سال پہلے دو جار پانچ میں یہی نیوز پیپر نے سروے کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ چبیس فیصد برٹیشر یا ہی ہر چار میں سے ایک سے زیادہ چبیس فیصد برٹیشر یہ کہتے ہیں کہ ایسے مغربی لباس پیننے ریویلنگ کلوٹس پیننے کے وجہ سے بالا اعتکار کو دعوت دی جاتی ہے اس ٹائم سروے پیپر سروے کرتی ہے برٹیشر کہتے ہیں چلیں گا ہندوستانی کہتا ہے مسلمان کہتا ہے تو حضم نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں ڈوگلے پن ٹو فیس جامٹن حق کی بات حضم نہیں ہوتی تو کیا کر دیا زاکر کو بین کر دیا الحمدللہ ہم ساتلائٹ کے سر یہ جا رہے ہیں پیس ٹی وی اور لوگ دیکھنے لگے ایک کیوں اس کو بین کیا آکسفورڈ یونین ایک ڈیبیٹنگ یونین ہے چند انسانوں کو محقہ مل جب بڑے بڑے اودے والے مجھ جیسے ناچیز کا تو چانس ہی نہیں منسٹرز پرائم منسٹرز جارج بوش مارگریٹ تھچر جون ایف کینیڈی آلبرٹ آئنسٹائن سوا سو سال پرانا مائیکل جیکسن کلنٹ اسٹ ووڈ یہ بین کے وجہ سے مجھ جیسے مسلمان ٹوپی داری والے کو بلائے تو بین کا فائدہ ہوا نا بین کا فائدہ ہوا مقروب اللہ واللہ خیر الماقرین انہوں نے پلان کیا اللہ نے بھی پلاننگ کی اللہ سب سے بہترین پلانر ہے تو یہ ہے عورتوں کا لباس ہجاب پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے کپڑے لوز ہونا چاہیے یہ عورتوں کا لباس ہے آپ جب دیکھتے ہیں ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے ہر مذہب مثال کے طور پر ہندو مذہب کی لو نشانی ہندو مذہب کی نشانی ہے عوم یا وہ ٹھکا پینے گا عور میلون یہ اس کی نشانی ہے اگر کسی کو آپ دیکھیں گے عوم کا پینا ہوا ہے عوم کی انگوڈی پینا ہے یا عوم کا چین پینا ہے ٹھکا لگا ہے وہ ہندو ہے عیسائی عیسائی کی نشانی ہے سلیب کراس وہ کراس پینا ہے فوراں پتا چل جائیں گا کہ وہ عیسائی ہے اگر وہ پارسی ہے تو سفید وہ جببہ پینا ہے اور کالی ٹوپی ہے اسی ٹپیکل پارسی پتا چل جائیں گا یہ پارسی ہے اور سب سے بہترین جو اپنے لیبل کو پہنے میں میرے نزدیک سب سے زیادہ جو اپنے لیبل سے محبت کرتے ہیں کوئی قوم اگر ہے اور جو لیبل پہننے سے کبھی ڈرتے نہیں وہ ہی سکھ سکھ اپنے لیبل پہننے سے کبھی بھی نہیں ڈرتا داڑی والا اور پگڑی وہ پراؤڈ ہے اسے گھر بھائی کیا میں سکھ ہوں اور کدھر بھی جاؤ اگر فورین کنٹری میں میچ ہو رہی ہے انڈین کو دکھانے کیا ہے تو کیمرہ فوکس کریں گا سکھ کے اوپر داڑی والا پگڑی والا فورن حالانکہ سکھ ہندوستان میں دو فیصد ہے لیکن ہندوستانی کو دکھانے کے لیے سکھ کو دکھائیں گے فورن وہ سکھ کبھی بھی گھبراتا نہیں اپنی داڑی پیریں گا اپنی پگڑی پیریں گا چاہے وہ اکیلا لاکھوں کے مجمع میں ماشاءاللہ یہاں پہ اپنے پاس سکھ بھائی ہے ماشاءاللہ پہلی روپے بیٹھے ہوئے لاکھوں کے مجمع میں اگروں کے ساتھ اور میں ان کی داد دیتا ہوں ماننا پڑے گا کبھی گھبراتے نے یہاں تک کہ انڈین گورنمنٹ نوکری میں وہ گھبراتے نے انڈین آرمی میں بھی دیکھو آپ چاہے نیوی میں دیکھو چاہے ملٹری میں دیکھو سکھ ہے اپنی داڑی اور پگڑی کے ساتھ میں کانڈا کیا تھا پہلی بار 1996 میں 1996 ذرا گنتی میں میری اوپر نیچ ہو جاتے انگریز میں گنتی فاسٹ ہوتی میری 1996 میں وہاں میں جب دیکھا فرانٹ پیچ کے اپر ایک کنیڈین انڈین تھا سکھ تھا تو نیشنالٹی کنیڈا کی لی چکا تھا وہاں بھی کنیڈین آرمی میں اپنی پگڑی پینا ہوا وہ لڑے گا بھائی یہ میرا حق ہے ان کی داد دینا پڑے گا ہم مسلمان کئی بار دیکھیں گے اگر مالک کہیں گا بھائی داڑی کٹو ہاں مجبوری میں کٹ دیتے سب نہیں نہیں کافی ہے وہ لگے رہے مجھے نوکری نہیں ملتی وہ داڑی کٹ دیں گے سکھ کو کبھی کوئی بولنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا کوئی ہمت نے کوئی جانتا ہے بھائی یہ ماننے ہی نہیں والا ہے ہم مسلمان سمجھتے ایڈیوکیٹڈ ہے جتنے زیادہ تعلیم افتا اتنا سمجھتے ہی کہ یہ دروت نے اسلام داڑی ڈوپی میں نہیں اکثر آپ دیکھیں گے گریب لوگ داڑی ڈوپی رکھتے جتنا امیر اتنی کم دادات میں آپ داڑی ڈوپی دیکھیں گے آپ دوستان کے لوگ امیر لوگ سو امیر لوگ لائن میں رکھو اور سو گریب لوگ کو رکھو گریب لوگ کی فیصد داڑی ڈوپی میں زیادہ ہے امیر لوگ کی کم ہے اسی لئے اللہ کے رسول فرماتے کہ گریب کو جنت میں جانا اور آسان ہے بنیزبت امیر کو تو لوگ سمجھتے رہے گریب انسان ہے گریب انسان کو جانے کے چانسز زیادہ ہے کیونکہ اس کو کچھ ہونا کیا ہے امیر سوچتا ہے کہ اگر میں داڑی ڈوپی رکھوں گا تو دشمن بن جائیں گے اور بڑا بزنسمنٹ سوچتا ہے اگر میں داڑی ڈوپی رکھوں تو میرے پارٹنر مجھ سے ناراض ہوئیں گے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ مجھ سے ناراض ہوئیں گے اللہ ناراض ہو افسوس کی بات ہے کس سے ڈرنا جتنی اوچائیں پہ جاتا ہے اتنا وہ گھبراتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہنے کے لئے کیوں مجھے ماشاءاللہ مجھے بہت محبت ہے میرے لیبل سے میری ڈاڑی سے میرے ڈوپی سے دروازے کھلتا ہے میرے لیے دروازے کھلتا ہے کیا ہے داڑی کیا ڈوپی ہے موکہ دعویٰ کرنے کا سواپ کمانے کا میں بہت سے پرائم منسٹر کو ملاؤں دنیا کے بہت سے پریسیڈنڈ کو ملاؤں بہت سے شیخ کو ملاؤں بہت سے راجاؤں کو ملاؤں اگر میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی ہوتا تھا میں نے میں ڈاکٹری چھوڑ دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں میں ڈاکٹر بنا کیونکہ سوچتا تھا ڈاکٹر سب سے اچھا پیشہ ہے اچھا ہے ماشاءاللہ لیکن جب قرآن مجید کی آیت پڑی سورہ فسیلت سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیتیس وَمَنْ اَحَسَنُ قَالَ مِمَّنْ دَوِي لَلَّهِ وَعَمِنُ صَالِحَوْا وَقَالَ اِنْنِنِ مِسْلِمِينَ کون سب سے اچھا شخص ہے وہ شخص جو لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاتا ہے وہ شخص جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اچھے عمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں تو جب پتا چلا کہ دائی ڈاکٹر سے اچھا ہے تو میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا پہلے میں بدن کا ڈاکٹر تھا ابھی روحانی ڈاکٹر بن گیا لوگ بولے پاگل ہے پانچ سال میڈیسن کیا پاگل آدمی ہے اللہ کے محبت میں اللہ کے رسول کی محبت میں کر لیے کہ یہ اللہ کے لیے اللہ نے پہنچا دیا کدھر ابھی جو ہم نے کبھی بھی اللہ کہا ہے کہ کبھی بھی شورت کے لیے نے ہمیں میڈیسن چھوڑ دیا اللہ کے راہ میں دعوت کرنے کے لیے امن کا پیغام پھیلانے کے لیے آج اتنا بڑا مجمع اگر میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا تھا اور توہید ایڈیوکیشن ٹرس اشتیار دیتی تھی دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر آ رہا تھا اس کے ایک فیصد آرڈینز بھی نہیں آتی تھی آتی دیکھیں ایک فیصد بڑے بڑے پرائیم منسٹرز منسٹرز راجہ جتنے آپ مسلم کنٹری کے نام لو ما شاء اللہ میں گیسٹ رہ چکا ہوں ان کے محل میں رہ چکا ہوں ان کو مل چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کا ساتھ دیتا ہے گیر مسلمان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں منسٹرز پرائیم منسٹرز اور ہمیشہ میں جاتا ہوں تو دھاڑی کے ساتھ جاتا ڈوپی کے ساتھ جاتا میری عزت کرتے کیا ڈرنا کیونکہ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں اور میرے نزدیک اسلام میں ایک بھی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ مجھے گرب ہے کہ میں مسلم ہوں کیونکہ میں میرے دین کے بارے میں جانتا ہوں لیکن اکثر جو لوگ اونچہ ہی پہ جاتے ہیں بزنس مین یا امیر ہو جاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ میری دولت چلے جائیں گے میرے کلائنٹ چلے جائیں گے میرے کسٹم ہوسٹ چلے جائیں گے مجھے تو مہیں جا جاتا ہوں مجھے کنسیشن ڈسکاؤنڈ فری جب میں اپورٹ پہ آتا ہوں تو مسلمان کسٹم ہوں پہ شاید ڈرنگ آرے داکیر بے آگے ہو ہندو آئے گا اوہ داکیر صاحب جو کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے تو ہوتا ہے نا وہ ہاتھ رکھ کے کہنا پڑتا ہے کوٹ کے اندر کبھی پرابلم نے یہ داری ٹوپی کے وجہ سے ڈسکاؤنڈ کے وجہ سے دینے کرتا ہو لیا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ سمیہ گراؤنڈ ہے سمیہ گراؤنڈ یہ تو ماشاءاللہ مسلمان کی کھیت لگتی ہے وہ سمیہ گراؤنڈ جو سمیہ گراؤنڈ ہے وہ ہندو کا ہے سیونٹی فائف پرسنڈ ڈسکاؤنڈ دیتے ہیں سیونٹی فائف پرسنڈ کیا تو ماشاءاللہ آسانے وہ گراؤنڈ ہائر کرنا بہت مہنگا ہے پچھتر فیسر ڈسکاؤنڈ تو کیوں ڈرنا اگر آپ کچھ گلت کام کر رہے ہیں تو ڈرنا چاہیے اب چوری کر رہے ہیں کچھ گلت کر رہے ہیں تو ڈرنا چاہیے نا میں پکڑے جائیں گے حق کی بات ہے تو کیا ڈرنا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تقریر کے ذریعے جو لوگ گھبرا رہے ہیں جو گھبرا نہیں کی دو وجہ ہو سکتی ڈاڑی ٹوپی نہیں پیننے کی دو وجہ ہو سکتی ڈاڑی ہو رہے میں ٹوپی سے زیادہ ایک وجہ ہو سکتی کیا مجھ پہ اچھی لگتی نہیں ہو سکتا ہے اس پہ میں بہثنے کروں گا اچھی لگتی کہیں نہیں اچھی لگتی لیکن کم از کم آپ کو سواب تو ملے گا ڈاڈا نہیں اچھی لگتی سواب تو ملے گا داہر تو ہوگا کہ آپ ایک ایمان والے انسان ہیں اور دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ گھبرا آتے کہ لوگ کو پتا چل جائے گا میں مسلمان ہوں تو آپ چھپانا چاہتے ہیں یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں کیونکہ آپ بولتے ہیں میرا اٹھنا بیٹنا ہے گیر مسلمان کے بیچ میرا اٹھنا بیٹنا بھی گیر مسلمان کے بیچ چھوٹے لوگ بیچ کے لوگ اوپر کے لوگ سب لوگ سے مجھے کبھی بھی دکت نہیں ہوتی ہے اور جتنے لوگ کے ساتھ میں اٹھتا بیٹتا ہوں گیر مسلم کے ساتھ شاید کوئی ہندوستان میں بزنس مین ہوں اتنے لوگ کے ساتھ بیٹتا ہوں گا اللہ کا فضل ہے اوپر نیچے بیچ سب ٹائپ کے لوگ حق کی بات ہے تو کیا گھبرانا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جلد نمبر دو کتاب السلام چپٹر نمبر تین سو چودہ حدیث نمبر انیس سو بتیس انیس سو تیس اور انیس سو چوتیس یہ تین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایدین صلاح کے لیے کہا ہے عورتوں سے ایدین صلاح کے لیے عورتوں سے کہا ہے کہ آپ جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو بھی لے کے جاؤ اور وہ عورتیں جو حیث میں ہیں ان کو بھی سلا کے لئے لے کے جاؤ اور جو حیث میں ہیں وہ سلا نہ پڑے لیکن عیدگا کے وہاں جائے دوسری حدیث میں لکھا ہے کہ سارے عورتیں عیدگا کے لئے جانا چاہیے حیث والی عورتیں بھی لیکن وہاں وہ نماز نہ پڑے لیکن کم از کم دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنے والی عورتوں کو بھی بولتے ہی دکھا جاؤ بھلے نماز مت پڑھو کم از کم دعا تو کرو کیا حکمت ہے کیا حکمت ہو سکتی ہے حکمت یہ ہے کہ عام طور پر ہر روز مسلمان کا فرض ہے کہ وہ پانچ بار نماز پڑھے اور سب سے بہتر ہے کہ جماعت میں پڑھے سب سے بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھے تو پانچ بار مسلمان اکرتا ہوتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے اس سے بڑی جماعت ہے ہر ہفتے جمعہ کے نماز تو جمعہ کے نماز میں آپ کو پتا ہے کہ تعداد اور بڑھتی ہے اس سے بڑی ہے سال میں دو بار ایدین ایدو فطر اور ایدو زہا بخرید یہاں اور بڑی جماعت تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں تو ماشاءاللہ بڑا مجمعہ لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں اپنے ہیں ہندوستان میں یہ تو ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں کشمیر کے بعد نمبر دو پہ آتا ہے مسلمان کی پسندیج میں لیکن یہ کئی گاؤں ہیں ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے گاؤں وہاں لوگ کو پتا نہیں جب دیتے اید میں تیس ہجار مسلمان چالیس ہجار مسلمان مسلمان کی احمد افضائی ہوتی ہے لوگ کو پتا نہیں جب مسجد میں پانچ بار نماز کے لئے ملتے تو پتا چلتا ہے یہ مسلمانی بلڈنگ میں رہ رہا ہے یہ علاقے میں رہ رہا ہے جمعہ میں ملتے اور مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے عید کے ٹائم پہ سب سے زیادہ عید کے ٹائم پہ سب سے زیادہ سال میں دو بار تو اگر چھوٹے سے گاؤں میں جب پتا لگتا ہے کہ تیس ہجار چالیس ہجار پچاس ہجار مسلمان تو حمد افضائی ہوتی ہے حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ اگر کوئی دشمن ہے وہ دشمن بھی سوچیں گا دس بار ہاں چالیس ہجار مسلمان پچاس ہجار مسلمان گڑا بڑھتا کرنے کے پہلے سوچوں گا میں تو دس از ماس سائیکالوجی مثال کی طور پہ اگر کوئی شہر میں بس میں یا ٹرین میں ایک مسلم خاتون جا رہی ہے ہجاب پین کے اور اگر ایک آدمی کو اس کو چھڑنے کا ہے لیکن اسی بس میں اگر پچاس لوگ بیٹے ہیں وہ پانچ لوگ کو دیکھیں گا ڈالی رکھے ہو ڈوپی بنتے ہوئے وہ لفنگا دس بار سوچیں گا کہ اگر میں یہ مسلم خاتون کو چھیڑا یہ پانچ لوگ مجھ پہ توٹ پڑیں گے بھلے وہ ضعیف ہے برابر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے لیکن ڈالی ٹوپی ہے نا میں چھیڑوں گا تو یہ پانچ لوگ مجھے چھڑیں گے نہیں یہ ماس سائیکالوجی ہے اور ایک قصہ ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک مسلمان تھا ماشاءاللہ پریزگار پانچ ٹی نماز پڑھتا تھا رمضان میں روزے رکھتا تھا زقاة دیتا تھا حج کیا تھا لیکن اس کا لیبن نہیں تھا نو داڑی نو ٹوپی ڈالی نو ٹوپی نہیں وہ ایک بار جاتا ہے بزار میں سیپ خریدنے کے لئے پھل خریدنے کے لئے چھوٹا بچہ باگڑے پہ پھل بیچ رہا ہے بیٹا تمہاں نام کیا ہے میرا نام سلطان ہے چاچا میرا نام سلطان ہے تو ضعیف انسان نے پوچھا سلطان تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا تو بچہ بولتا ہے چاچا میں سمجھا تم ہندو ہے وہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے چاچا سے جو پریزگار ہے پانچ ٹی نمازی ہے زقاة دیتا ہے روزہ رکھتا ہے کہ تم مشرک ہو میں پوچھتا ہوں گلتی کس کی اور جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ کوئی بھی مذہب میں اسلام میں بھی سب سے بڑا گناہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا سب سے بڑی گالی اگر کوئی مسلمان کو دے سکتا ہے وہ یہ کہنا کہ وہ شرک کرتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ ضعیف انسان اتنے پریزگار پانچ ٹیم نمازی زقاة دیتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ہچ کے لے گئی اگر کوئی اسے مشرک کہہ رہا ہے تو کس کی گلتی وہ بچے کی گلتی کس کی گلتی کس کی گلتی اس کی گلتی اگر کوئی میں پوچھتا ہوں یہ بزنسمن جو ہے بڑے بڑے بزنسمن ان کو اگر کوئی بولیں گا تو چور ہے وہ تو چھوڑیں گے نہیں تم کو اگر بڑے بزنسمن کو آپ نے کہا کہ آپ چور ہے وہ تو تمہاری زندگی خراب کر دیں گے اپنے پوری طاقت لگا دیں گے برا بننا اس کو کوئی مشرک کرا ان کو فرق نہیں پڑتا ہے چور تو چھوٹی گالی ہے نا برا بر کے نہیں چوری کرنا گناہ ہے چھوٹا گناہ ہے نا ان کو چور کہیں گے اتنا برا لگیں گا تمہاری زندگی برباد کر دیں گے تم چھوٹے انسان ہے کہ تم نے چور کہا کوئی بڑے بزنسمن کو وہ تمہاری زندگی برباد کر دیں گے تم نے ان کو بڑی گالی دی مشرک کرا ان کو فرق نہیں پڑتا ہے کون ذمہ دار کون ذمہ دار اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہل لیجئے ہر انسان کا نام ہوتا ہے میں ہی گلا کہتے آتا ہوں مہاراشترا سے جسے کہتے کوکن علاقہ اور کوکن میں جو رتنگری کی ایریا ہے میں کوکنی ہوں وہاں ہمارا سرنیم کافی ہندو مسلم ملاوا رہتا ہے مثال کے طور پہ نائک تھاکر دھامسکر پاوسکر مسلم نائک ہندو نائک مسلم تھاکر ہندو تھاکر مسلم پاوسکر ہندو پاوسکر مسلم دھامسکر ہندو دھامسکر ملتا چلتا ہے اسی طریقے سے گجرات میں آپ جاؤ دیسائی شاہ پٹیل مسلم دیسائی ہندو دیسائی مسلم پٹیل ہندو پٹیل مسلم شاہ ہندو شاہ ہمارے آخری پیغمبر حمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ کا جو خاندانی نام میں اسے وہی رہینا چاہے آپ کو معلوم پر چاہے کون سے نسل سے آ رہے تو اکثر خاندانی نام کو نہیں بدلنا چاہیے لیکن اگر آپ کیسے نام ہیں جیسے میرے بھی ہے تو دیکھو کہ آپ کا پہلا نام کم از کم نام سے پتا لگے کہ آپ مسلمان ہیں عبداللہ محمد زاکر سلطان معلوم بننا چاہے میں مسلمان نام ہیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی خصوصاً ہو جو بڑے بزنس میں رہتے ہیں نا ان کا نام ہوئے گا محمد نائک ایم نائک لوگ کو پتا ہی نہیں چلے گا مسلمان کے ہندو ہیں ہندو میں بھی میری قبولیت مسلم میں بھی قبولیت ماشاءاللہ میری قبولیت ہندووں میں زیادہ ہے ان سے زیادہ میں اپنے آپ کو زاکر کہتا ہوں کوئی پرابلم نہیں کیوں تو ایسا جان بوچ کے شورٹ نام دینا ایم نائک تو کیا لوگ سمجھے دونوں جگہ پاسو یا ہی آپ کے نیت میں کچھ کھوڑ ہے آپ کس کو بےوکوب بنانا چاہتے آپ سوچتے کہ نہیں میرے دھندے میں ترقی ہوگی نہیں میں جیدہ اس میں آ سکھوں گا تو آپ اکثر دیکھیں یہ ٹاپ بزنسمنوں یا مسلم پولیٹیشن بھی ہو ماف کرنا کوئی پولیٹیشن ہے تو کم ہے پولیٹیشن جو لیبل پہنتے لیکن اکثر فول مسلم علاقہ ہوئیں گا تو رکھیں گے داری ٹوپی مکس علاقے میں کوئی مسلم جیت کے آتا ہے میں ہی تو نہیں جانتا ہوں مکس علاقے میں پوری مسلم علاقہ داری ٹوپی رکھیں گے مکس علاقے میں مسلم آتا ہے تو نہیں رکھیں گے کیوں میں تو مکس علاقے میں اسے جاتا ہوں اور میں خوشی سے رکھتا ہوں مجھے کوئی گم نہیں کیا ڈرنا اور کچھ کچھ نام آئیسے رہتے جو حرام نہیں کہوں گا لیکن ایسے نام میں جو دونوں جیسے مثال کے دور پہ میرا ہندو میں میرا ہے اور مسلم میں میرا ہے سمیرا ہندو میں سمیرا مسلم میں سمیرا تو اگر آپ کا سنیم اگر کلیر ہے شیک خان تو پرابلم نہیں لیکن سنیم بھی ایساہ ڈبل ہے اور نام بھی ڈبل ہے تو اب دیو کم از کم نام کو بدلو اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجیے ہر ادارے کا کچھ یا کچھ یونیفورم ہوتا ہے مسلم کے دور پہ سکول میں آپ سکول جب جاتے ہیں تو سکول کا یونیفورم ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں آپ سکول میں جانا چاہیں گے تو آپ کو پہننا پڑھیں گا چاہے وہ سفیز شرٹ سفیز پینٹ ہو یا سفیز شرٹ اور گری پینٹ ہو جو بھی ہو وہ یونیفورم ہے یونیفورم پہ لکھا ہے آپ کو ہو سکتا ہے یونیفورم پہ لکھا ہے پریفیکٹ لیبل ہے اس کا پریفیکٹ ہے مونٹر ہے اس کے لیبل سے پتا چلتا ہے اس کا ارادہ اس کا ارادہ کیا ہے اور آپ دیکھتے جب ہی بھی کوئی آدمی اپنے پیشے سے اپنے کام سے خوش ہے تو وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص میڈیکل پاس کرتا ہے اور ڈاکٹر بن جاتا ہے اس کے نام کیا کیا لگاتا ہے وہ ڈاکٹر کیوں لگاتا ہے وہ خوش ہے میں ڈاکٹر رومائے ڈگری ملی ہے ڈاکٹر لگاتا ہے ڈاکٹر گاڑی پہ لگاتا ہے کروس لال کروس اس کو لال لنگ پسند یا نہیں پسند وہ لگائیں گا تو ضرور ابھی لال کروس کے اوپر کیس ہو گیا تو ابھی درہ سائن چینج ہو گیا انڈیا میں وہ سائن چینج ہو گیا درہ اب مسلمان کنٹری میں جائیں گے تو ریڈ کریسنٹ ہے تم کو لال کلر پسند یا نہیں وہ ڈاکٹر بنتا ہے مسلم کنٹری میں وہ لال کروسنٹ بن لگاتا ہے وہ نے بولے گا لال رنگ نئی پسند تو بھی لگائیں گا مان لو آپ کو داڑی نئی پسند آپ اگر خوش ہے مسلمان ہیں داڑی نئی جشتی تو بھی پہنو بھائے کیونکہ اس کو اتنا فقر ہے کہ میں ڈاکٹر بنا اور لال رنگ اس کو پسند نہیں پھر بھی لال رنگ لگائیں گا کیوں ڈاکٹر ہونے کا فقر اس کو ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ مسلمان ہیں آپ کو مسلمان بننے اور رہنے کا فقر ہے تو اسے ظاہر کرو اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو اور تقریر ختم کرنے کے پہلے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں سے اور مسلمان بہنوں سے کہ آپ مسلمان کہنے سے گھبراو مت میں جانتا ہوں کہ آج کی میڈیا اتنا مسلمان کو زلیل کر چکا ہے کہ ہم اکثر گھبراتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے مسلمان کو ظاہر کرنے کے لیے اور جتنے آپ تعلیم پاتے مغربی تعلیم اتنا مسلمان سمجھتا ہے میں ایڈیوکیٹڈ ہوں یہ سب ضرورت نے وہ سمجھتا ہے میں ایڈیوکیٹڈ ہوں فرانسیس بیکن نے کہا تھا little knowledge of science makes you an atheist in-depth knowledge makes you a believer in God تھوڑا بہت science کی جانکاری ہوگی تو آپ بن جاتے ناسٹک in-depth knowledge ہوگی science کی گہری knowledge ہوگی science کی تو آپ بن جاتے توحید پالے اسی طریقے سے تھوڑی knowledge آپ مل جاتے ہیں science کی اسلام نہیں جانتے سمجھنے لگتے داری کی ضرورت نے ٹوپی کی ضرورت نے ہمارے ادارے میں یہاں سے میں آتا ہوں Islamic Research Foundation میں ہر ملازم کو فرض ہے اگر میرے وہ ملازم کریں گا فرض ہے داری رکھو تو بھی پینو اور تھکنے کے اوپر بھی پینو یہ ذرا اور مشکل ہے تھکنے کے اوپر پیننا اور مشکل ہے یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے کم از کم پانچ حدیث بخاری شریف میں جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تھکنے کے اوپر پینو اور اس میں بھی فرماتے ہیں کہ جو جسم کا حصہ ہے پیر کا حصہ ہے جس کے اوپر کپڑا تھکنے کے نیچے ہے وہ اس سے جل جائیں گا جہانا یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اس سے لیبل ظاہر ہوتا ہے ایک دو برد ان ڈائرے کے لیے ہو جاتا ہے ہمارے ادارے میں فرض ہے خواتین کو ہجاب پیننا جس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن اور سیدیث میں اور ہر ملازم کو ٹوپی ڈاڑی اور ٹھکنے کے اوپر چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ انجینئر ہے کوئی بھی ہو نیچے سے لے کے اوپر تک کے کیونکہ یہ دیش ہندوستان مجھے اختیار دیتا ہے کیونکہ میں مائنورٹی اورگنیشن چلا رہا ہوں میں کچھ بھی رول ظاہل کر سکتا ہوں جو ہمارے دھرمے ہیں یہ ہمارا دیش ہم کو ازازت دیتا ہے تو کیوں ڈرے ہم دیش ازازت دیتا ہے اللہ تعالیٰ بولتے فرض ہے ہم مسلمان بھاگتے ہیں کیوں دیش یہ دیش ہندوستان مجھے ازازت دیتا ہے as a minority institution میں نہیں جانتا ہوں شاید ہندوستان میں ہوگا لیکن میں نہیں جانتا ہوں واللہ میں نہیں جانتا ہوں ہو سکتا ہے میں ایک بھی ادارے کو نہیں جانتا ہوں جس کے اندر لکھاوا ہے ان کو لوکری پہ لگانے کے پہلے لکھے دیتے ہیں کہ آپ کے لئے فرض ہے جانتا ہوں بھوستے ادارے جہاں نبی فیصد لگ رکھتے لیکن سو فیصد نہیں کئی ادارے کے اندر سکول کے اندر مدرسے میں ٹیچرز ہے لکھو جھاڑو والا نہیں کیوں میں ہمارے جھاڑو والا ہو مینیجر ہو سی او کچھ بھی ہو فرض ہے لکھے دیتے ادارے دیتے ہیں ہم کو دیش میں لکھے دیتے ہیں بھائی کام کرنے کا ہے تو یہ ہمارے شرائط ہے کسی کو دھکا نہیں دیتے اور شرائط کی بنیاد ہے قرآن اور صحیح حدیث شرائط ہے داڑی رکھو ٹوپی پینو تھکنے کے اوپر لوگ جب مجھے دور سے دیکھتے ٹیلی ویشن پہ ڈاکٹر زاکر نائے ایک سائنس والے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سے یہ تعلیمیافتہ لوگ کو نزدیک خیشتا ہوں نزدیک آتا ہوں تو محلوم پڑھتا ہے یہ ٹھکنے کے اوپر بند ہے دور سے دیکھتا رہے ٹیلی ویشن پہ دیکھتا نہیں قریب آتے تو محلوم پڑھتا ہے یہ تو اگدم میں سائنس والا ہوں ماشاءاللہ لیکن سو فیصد تحید والا بھی ہوں سو فیصد قرآن والا بھی ہوں الحمدللہ اور سو فیصد صحیح حدیث والا بھی ہوں انسان ہوں گلتی کر سکتا ہوں کچھ چیز انجانے میں گلتی کر سکتا ہوں انسان ہوں کوشش کرتا ہوں سو فیصد فالو کروں اگر کوئی مجھے بتا ہے کہ صحیح حدیث میں حکم آپ کیوں نہیں کر رہے میں کروں گا تو میں کیوں نہیں میرے ادارے میں لاغو کروں کرتا ہوں میں اور بولتا بھی جو ادارت ہے مجھے دیش میں تو کیا ڈرنا جب دیش ادارت دیتا ہے تو میری درخواست ہے کم از کم جو مسلمان تاجر ہے جیسے میں نے کل کہا ہمارے ادارے میں فرض ہے کہ پہلی چیز آپ کرو قرآن پڑھو تو داری رکھو ٹوپی رکھو ٹھکنے کے اوپر وہ گھر پہ جا کے ٹوپی نکالتا میں گھر پہ سوڑا جا سکتا ہوں اس کے داری تو نہیں نکال سکتا یعنی ایک دن میں اوگتا سکتی نہیں وہ گھر پہ جا کے پہنٹ بدلتا میں کیا کرو کم از کم یہاں تو میرے سامنے نماز پڑھنا فرض ہے اگر تم اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں تو پورا ثواب تم کو مرضی سے نہیں پڑھتے ہیں میں تم کو پیسہ دیتا ہوں پڑھنے کے لئے بولو کرنے کے نوکری کرو نہیں تو جاؤ پڑھنا فرض ہے اپنے مرضی سے پڑھتے ہیں تم کو پورا ثواب مرضی سے نہیں پڑھتے ہیں یہ میرا ڈائے میں میں تم کو تنکہ دے رہا ہوں نماز پڑھو کیا ڈرنا جماعت کے ساتھ پڑھو اکسیار دیا ہم کو اس دیش نے تو کیوں ڈرنا اکثر ہم دیکھتے ہیں مسلمان جتنے زیادہ ان کے پاس ایمپلوئی ہے اتنے زیادہ دین سے دور بھاگتے ہیں ہندوستان میں خصوصا سب نے اکثر جتنا بڑا تاجر اتنا بڑا وہ دین سے خود اس کو ایمان رہیں گا لیکن ڈرتا ہے کیوں ڈرتا ہے وہ اس سے بڑے بڑے تاجر ماشاءاللہ ایمان ہے لیکن ڈرتے ہیں اپنے لیبل سے کیوں تو میری درخواست ہے کیوں ڈرنا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پین لیجئے میں اس تقریق کو ختم کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ سورہ اسراب کی سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکیاسی مجید اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَالْحَقُ وَزَاقِ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَزُوْكَ کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائیں گا اور باطل ختم ہونے کیلئے آیا ہے وَآخر الدعوان الْحَمْدُلِلَيْلَيْرَبِّ الْعَالَمِيْ جزاک اللہ خیران اصلاح معاشرہ کے اوپر جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی مدلل اور پرمغز تقریر آپ نے سمات فرمائی کہ فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی مجھے یوں لگ رہا تھا کہ مجھے نمک کے کان میں مٹھاس کی تلاش ہے مجھے نمک کے کان میں مٹھاس کی تلاش ہے برہنگی کے شہر میں لباس کی تلاش ہے وہ برف باریاں ہوئی کہ پیاس خود ہی بجھ گئی میں ساغروں کو کیا کروں کہ پیاس کی تلاش ہے جنہیں سہر نگل گئی وہ خواب ڈھونتا ہوں میں جنہیں سہر نگل گئی وہ خواب ڈھونتا ہوں میں کہاں گئی وہ نیند کی شراب ڈھونتا ہوں میں لیکن جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو یہ یقین ہے کہ انتم العالون انکنتم مؤمنین اے مسلمانوں تم اگر واقعی سچے پک کے مسلمان بن جاتے ہو تو تمہیں کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا ہے تمہیں بلند و بالا رہو گے کہ یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری خواتین و حضرات ڈاکٹر صاحب کی تقریر ختم ہوئی اب سوال و جواب کا حسین سلسلہ شروع ہوگا لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی یادگار محنت اور سب سے بڑی چیز کہ جدید سائنٹیفک طرز استدلال کے ساتھ دعوت دین کو عالمی پیمانے پر عام کرنے کی وجہ سے کشنگنج پیس کنونشن کی جانب سے ایک چھوٹا سا یادگار تحفہ ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا یہ یادگار تحفہ توحید ایجوکیشنل ٹرشٹ کشنگنج کے چیئرمین جناب مولانا مطیور رحمان مدنی ابن شیخ عبد المتین سلفی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند مطیور رحمان مدنی کے دست سے دیا جائے گا میمنٹو یعنی وہ یادگار تحفہ لے کے آئیں گے پیس کنونشن کے ایک اہم رکن جناب جاوید سرفرازی صاحب کشنگنج سے خدا کرے فضا یوں ہی یہ خواب جاگتے رہیں خدا کرے فضا یوں ہی یہ خواب جاگتے رہیں یہ خوشبویں جوان رہیں گلاب جاگتے رہیں یہ چھوٹا سا ہدیہ یہ چھوٹا سا تحفہ کشنگن پیس کنونشن کی جانب سے یقیناً اس کی کوئی حقیقت نہیں کہاں یہ چھوٹا سا تحفہ اور کہاں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی عالمگیر شخصیت لیکن کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل کہاں میں جناب مطیور رحمان صاحب کو کہ آپ ہم تمام سامین کا اور تمام خواتین و حضرات کا شکریہ آدھا کریں اس کے بعد پھر ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے جس کے لئے ہم سب بہت بے قرار اور بے تاب ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی في القرآن الكریم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون خواتین و حضرات میں آج آپ لوں کے سامنے توحید ایجوکیشنل تریسٹ کا لیبل بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن الكریم کیسا آیات کا ترجمہ یوں ہے کیوں نہیں ایسا ہوتا ہر گروب سے ایک جماعت نکلتی تاکہ دین میں سمجھ حاصل کرتی اور جب اپنے قوم کے طرف لوٹتے انہیں در آتے وہ لوگ اللہ کے عذاب سے در جائیں اور گناہ سے بچیں تو یہ ہے توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کا لیبل خواتین و حضرات توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ شمال مشرقی ہند میں اقلیت کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کی تعلیمی تربیتی رفاہی کام کے لئے بہت مشہور ہے گزشتہ لگ بھگ چوبیس سال سے یہ قائم ہے اس کے زیر احتمام کئی تعلیمی ادارے ہیں ہمارا خواب ہے کہ یہ ادارہ اگلے پانچ سے دس سال کے اندر ڈیم انیورسٹی کے شکل میں آئے اس کے لئے ہم سب لوگ مل کر بھرپور کوشش کریں گے خواتین و حضرات اللہ کا فضل و کرم ہے کہ شنگن پیس کنونشن کا یہ سہروزہ عظیم الشان پروگرام اپنے پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے ہم شکر گزار ہیں سب سے پہلے اللہ رب العالمين کا جس نے اس پروگرام کی نعقاد کی توفیق بخشی پھر ہم شکریہ دا کرتے ہیں داعی اسلام جناب ڈاکٹر زاکر نائق حفظ اللہ کا جنہوں نے قلت وقت کے باوجود ہماری دعوت پر لبائک کہا پھر ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں کشنگن پیس کونونشن کے آرگنائزر اور کشنگن پیس کونونشن کے ذیلی دفتر کے شاخ کے ذمہ داران اور میں خصوصی دور پر شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے میڈیا کے بھائیوں کا جن کے پاس جیسا کی ہمارے ڈاکٹر صاحب فرمائے کہ دنیا کا سب سے بڑی قوت ہے کہ انہوں نے اس پرگرام کو شروع سے لے کر اب تک بحسن خوبی کوریج پیپر میں میڈیا میں پرنٹ میڈیا اور میڈیا سارے میڈیا کے ذریعے وہ اچھا کوریج دیئے میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ ہمارے نیک عمال کو قبول فرمائے ڈاکٹر صاحب کا یہاں آنا اور ہم ان سے امید کریں گے یہ کشنگنج کا پیس کونونشن پہلا اور آخری کونونشن نہ ہو یہ سلسلہ چلتا رہے ہم اس کے لیے ان سے خود دگانے کشنگنج کی طرف سے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين وصلا اللہ علی النبی واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات جناب چیئرمین مطیور رحمان صاحب شکریہ آدھا کر رہے تھے تمام لوگوں کا اور چھپے الفاظ میں یہ پیغام الفت پیغام اتحاد دے رہے تھے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید مبین ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے اب انقریب ہی شروع ہونے والا ہے ہمارے سوال و جواب کا مرحلہ لیکن دوستو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہر وقت ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہمیشہ سامنے ملتے رہے ان کا پروگرام ہمیں ملتا رہے اور ہم سنتے رہے کون نہیں چاہتا ہر کوئی چاہتا ہے چاہتے ہیں نا آپ لوگ انشاء